رکھنے قومی اسملی آمیل یاکت حسین نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی مخالفت کر کے مجھ سے بڑی بھول ہو گئی ہے کیونکہ اس کے بعد سے سب میری ایسی کی تیسی کر رہے ہیں اپنے ایک ویڈیو بیان میں آمیل یاکت حسین نے اپنی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ اور سابق بیوی اسمید پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ میری بیٹی دعا ایک بہترین آرٹسٹ بننے جا رہی ہے اور میرا بیٹا احمد ایک ذہین ترین انجنئر بننے جا رہا ہے آمیل یاکت نے اپنی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ کے کردار پر کیچر اچھالنے پر شرمنگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جذباتی کیفیت میں دانیہ بارے برا بیلا کہا لیکن کچھ لوگ اسے کچھ نہ کہیں کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہیں آمیل نے اپنی یہ ویڈیو اسٹرگرام پر شیئر کی جس کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ میں نے اس حیات شکستہ میں جس کا دل دکھایا ہے پاکستان چھوڑ کر جانے سے قبل ان سب سے معافی مانگتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ مجھے معاف کر دیجئے گا جس کسی کا مجھ پر قرض ہے وہ قرض اتار دوں گا انشاءاللہ مرنے سے قبل اور ایک اور بڑے چینل سمیت جس نے بھی میری رقم حضم کر لی ہے وہ بس اللہ سے ڈرے اور ڈھیل کو اپنی دعاوں کی قبولیت نہ سمجھیں رکم قومی اسمبلی نے اپنے پیغام میں نوجوانوں کو مخاطب کیا اور لکھا کہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کسی کو جاننے یا اس سے ملنے سے پہلے کسی کی سنی سنائی باتوں میں آ کر اپنے والدین کی دور دھوپ تکلیف سے پالنے حلال کمائی سے آپ کے لئے کمانیں اور پھر آپ کی تربیت کرنے کو اپنے عمل سے پراغندہ نہ کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا